اس میں کیا ہوتا ہے مان لوگ یہاں پر ایک منوز سر کے جیم ہے اور ایک سبھیر سر کے جیم ہے اگر منوز سر نے کسی کو ایڈوائز کیا پر اپنے ساتھ لانا چاہتے ہو سیمینار میں آیا اور ایک سبھیر سر کے جیم کا بندہ لیکنیا اور ہو سکتا اس کا ریلیٹنگ نکلا وہ کیا بولتا ہے ارے یہ تو میرا نیجے کیو ہے یہ تو میرا جیگر کا ٹھکرا ہے یہ منوز سر کے ساتھ نیسے جائے گا بھائی صاحب آج تک جیگر کا ٹھکرا نہیں تھا اگر ایک بار کوئی بھی طریقے کا حرکت کیا تو دوسرے کا بندہ کا دوسرہ دینا چاہتا ہے تو کمپنی سیدھا اس کی آئی چاہتے کرے گی دھیان دینا اور کمپنی میں دھیان دینا آپ کا ڈائیمنڈ جو بھی بتاتا ہے لیگل رول اور خاص کر میں ڈائیمنڈ کوئی ملتا ہوں ڈائیمنڈ بھی فس رہے ہیں کیونکہ رول پتا نہیں ہے میرے پاس آؤ ایک بار بتاؤں گا بار بار نہیں بتاؤں گا پی اے سے کچھ اوچھو کیا ہے میں پی اے اسی لئے رکھاؤں ہوں وہ آپ کو رول کو بتائے گا اور آپ کو اگر یہاں پر کافیاب ہونا ہے تو کمپنی کے رول کے مطابق جلنا پڑے گا یہاں پر سر ایکارہ لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ ہے بیس لاکھ سے زیادہ اس کی پیش پریبار ہے بیس لاکھ لوگوں میں بیس لاکھ طریقے کے لوگ ہیں اگر کلوس لائن نہیں رکھیں گے اگر آپ سسٹم پر نہیں بنائیں گے تو ہمارا دھندہ خیش ہو جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو جو ابھی پچاس کا نیٹر بنایا ہے وہ پچاس کے حساب سے دیکھیں گا لیکن ہمیں کمپنی کو چلانے ہمارا فہلا روٹی ہے اور کمپنی کو چلانے کے لیے ہمیں صدھیر سار منوک سار بینوک سار سارے لوگوں سے پائنٹی بلوان کے چلا پڑے گا دیان دینا اگر بائنٹی چھوٹی ہو بائنٹی پورتی کیوں ہے کیونکہ کلوس لائن اس کا بندہ وہ چھڑے گا اس کا بندہ وہ چھڑے گا کل میں بتایا تھا ہم نے ہمیں اس کا اوڈائن سرینیلیشن بتایا کبھی بھی کسی دوسرے بڑھتے پر آپ نہ توفانا اسے پانی سمجھو سمجھانا ہے میری بارا جو آدمی یار ایک جگہ پیل ہو گیا دوسرے لائن کیسے پاس ہو سکتا کیا ایک مشیب ہے دوسرا چیز ایک بار آپ نے خروس لائنٹ کر دیا آپ کا پوری لائنٹ اس سے کیا ہو گیا ہاتھ ہو گیا تو آج گروس لائنٹ نہیں کرنا ایک بند ہو جائے کوئی بھی ایسے چیز ہوتے ہیں اور ڈائیمنٹ اسے سمجھائیے ہمیشہ اگر ایک بار اگر آپ نے سمجھوٹ کر دیا تو آپ کا بھی ایک بار نہیں ایک ہزارت سپورٹ کرئی کرتے ہیں کلیا Wijے کہ اس Maybe آپ کو مانت ایک ٹائے کین چوتی تنگ کہا کیونکس کرنے کوئی بھی دیکھے کی ہوتے جسی کریں کریں آخر آخر کونسلنگ کریں یہ آپ کی اپنائی کا کام ہوتا ہے تو آپ کا کونسلنگ کیسے کرے گا اور آپ بھی اپنے کیم کا کونسلنگ جرور کرتے ہیں میری بات سمجھ جاری ہے وہ بھی اپنی کام سے نہیں آتا دیمار سے آتا ہے یا یہاں بہت زیادہ پریسر ہوتا ہے بھنے کے دنیا پر اوپن بتا رہا ہوں آپ کیا ہوتا ہے جب پیسہ بڑھاتا ہے تو خوشوی ڈیسیزن لینے کے لیے ہوتا ہے لیکن کونسلنگ ایک ایسی پارک ہے ایسے سے لوگ جو بھی بزنس کو فیڈ کر رہے ہیں ہم بیٹھیں آج وہ دائیمنڈ ہے گروہ دائیمنڈ ہے میری بات سمجھ آئے ہیں مجھے خود جانا پڑا وہ نہیں ہوتے کہ کی بات ہی ہے نا آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ اچھے سمجھئے کوئی آدمی لاناتار آپ سے contact کر رہا ہے اور پارک دن میں اسے مرسے پر تائی نہیں آ رہا ہے سمجھوں دیکھیں کیوں ہے مدہ سمجھ آیا آپ بیٹھئے پروپر میں اسے سمجھئے کونسلنگ کس طریقے سے ہوتا ہے کونسلنگ کی بات کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کو آگلے کو سننا ہے کیا کرنا ہے آگلے کو سننا ہے پھر اس کے پاس پروپر میں اس کو صحیح سولوشن بتانا ہے ایسے لیے ہوا میں ایسے لیے کونسلنگ موٹی موٹی ریشن الارت پارک ہے پھر کونسلنگ الارت پارک ہے تو اس کو جب پروپر آپ صحیح سجیسن دوگے صحیح پلانی دوگے تو آگلہ بندہ کیوں نہیں آگے بڑھے گا کیوں نہیں آپ سے سیٹی سوائی ہوگا سمجھ آ رہا ہے کونسلنگ کر سکتے ہو اور ایڈیفیکیشن ایڈیفیکیشن کل بات ہو گیا ہاں کل پار ایڈیفیکیشن ایک ہی چیز سمجھئے ایڈیفیکیشن یہ بہت بڑھا پارٹ ہے ایڈیفیکیشن میں یہاں پر کیوں پہنچا کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے کمپنی کو ایڈیفائی کیا اپنے اپلائن کو ایڈیفائی کیا ہم نے اپنے گاؤنگ کو ایڈیفائی کیا ہم نے اپنے پروڈک کو ایڈیفائی کیا ایک سی دھیان دینا دوش ایک بندہ ہوتا ہے جو دو سوکہ ہوتا ہے اور اگر اسی بندے کی بات کیا جائے اسی بندے سے مہندہ سے دھونی چھکتا کیمت بندے کا ہے کیمت ایڈیفیکیشن کا ہے ایڈیفیکیشن کا ہے ایڈیفیکیشن کا ہے تو آج کے بعد آپ ایک چیز سمجھیں کسی بھی بلدس میں ایڈیفیکیشن کے ضرورت پڑھتی ہے آج جو دی جی کہیں جاتے ہیں تو ان کے بعد کبھوں کو ایڈیفائی کرتے ہیں آنے ہی کرتے ہیں مجھے پارٹی کے جو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈیفائی کرتے ہیں آنے ہی کرتے ہیں میں یہاں کیوں پہنچا میں یہاں اس لئے پہنچا مجھے نہیں بتایا ڈائے سے کیا ہے میں جوائنٹ آگیا جوائنٹ کرنے کے بعد ایک فانکشن ہوا اور جد فانکشن ہوا تو اس میں افلائن کا ایسا ایڈیفیکیشن تھا جب دائیمٹ آیا تو فول، گاچا، باچا، ڈگاڑس اس کی ایتری ہو رہے گئے اور جب رو اس کی ایچت کو دیکھا اور میں یہ دیکھا کہ یہ ابھی آرمی سے ہے تو مجھے پتا چلا کہ آرمی والے لوگ کا اتنا بڑا ایچت تو میرے مائنڈ میں شیف ہو گیا کہ یہ تو تیم سے بڑا آدمی نے مجھے ایسا زیادہ تو اس سمائے میں بات کرتا ہوں میں اتنا بڑا ایچت میں دنیا میں دیکھائیں گی تو میرے مائنڈ میں شیف ہو گیا مجھے ڈائیمنٹ بڑھنا ہے کہاں سے ہوا پہلے کمپنی میں لوگ ہاتھ ملانے سے خرصا دیتے تھے میں اٹھرا سوکر تیم بنایا تھا تو آپ مائن کے کاری میں بیٹھا تھا یہ میری سٹوری ہے لیکن اگر ایڈیفکیشن پروپر نہیں ہوتا تو میرا پر نہیں کھوٹا میرا بھیجن کیلئے ہو گیا ایڈیفکیشن سے میرا بھیجن کیلئے ہوا تو اس کے بعد میرا بھیجن کیلئے مجھے ڈائیمنٹ بڑھنا ہے لیکن میرا مقصد کیا تھا مجھے ڈائیمنٹ بڑھنا ہے کیونکہ ہم نے ایڈیفکیشن کو دیکھا تھا وہ مجھے ڈجت جائیے تھا وہ مجھے ڈجوا چاہیے تھا اور ہم نے ایک حصول دیکھا کہ مجھے ڈائیمنٹ بڑھنا ہے اور اس کے بعد دوست وہ فنکشن آج شیف کمال کو بنا دیا اگر وہ ایڈیفکیشن نہیں ہوتا تو ہم نے ایڈیفکیشن نہیں ہوتا ہے ہاں تو ایڈیفکیشن کی بات کیا جائے تو کیا کرنا ہے اور کریقہ جیسے تو آپ نے اپلائنٹ کا ایڈیفکیشن ہو گیا کمپنی کا آپ اگر کسی سے ملاتے ہو اور وہ کوئی بول ڈائریک کریں بول ڈائریک کریں تو کیا کرتا ہے جیسے وکیل سے ملاتا ہے کیا بولتا ہے سر یہ ہمارے وکیل صاحب یہاں سے بہت بڑے وکیل ہیں سر اگر یہ وکیل صاحب آپ کے ساتھ بیزر سے جوائن ہو گیا تو میں بولتا دس جات کو ایسے ٹیم بنا دیں گے ان کو سارے سیکھی جاتا ہے اور یہ ہمارے بازے سے سونم ہے لو سر بیزر سے بانت باتا کیا وکیل صاحب کرے گا آپ نے کیا کیا آپ نے وکیل کو بڑا بنا دیا اور اپنے دیکھ ورکر کو چھوڑا بنا دیا دوستو ایک لیلر دوسرے پروپیشن کی بات کیا جائے ایک وکیل وکیل نہیں بنا سکتا ایک ڈاکٹر دوسرہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتا ایک انجینئر دوسرہ انجینئر نہیں بنا سکتا لیکن ہمارا ایک لیلر ہجام کروڑ پتی بنا سکتا ہے ہجام چاہیے ہجام چاہیے ہجام چاہیے ہجام چاہیے وہ ایڈیٹکیسن پروکمر میں ہونا چاہیے کیا ہنا چاہیے آپ کو اپنے اپلائن کو کیا کرنا ہے بڑا ایڈیفائی کرنا ہے اور وکیل کو اومن ایڈیفائی کرنا کیوں خاص یہ ہے سرے ہمارے اپلائن مختصرون کمارزی آج سر کے مادم سے آج سیکرو لوگ کے زندگی بدل لیے آج جو میں بھی ہوں سر کی وجہ سے ہوں سر کا ٹائم بہت موسکر سے ملا ہے اور میں چاہوں گا کہ سر کا بیش کیلتی پاسپنیٹ کا سمائے آپ کو ملے آپ جو گول کو پا جھو گا وہ بھی ایڈیفائی کرے گا آپ نے گول کو سرے ہمارے گول ڈیریکٹر یہ ہمارے بہت اچھے لیا ہے یہ بزنس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں لیکن میں انہوں سے بجا رہا تھا پہ انہوں نے مجھے بول کر دیا اور میں بھی آپ سے پاسپنیٹ کے لیے ملنے آگیا لیکن یہ بزنس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں آپ وقیل اس کو جانتا ہے دونوں طرف سے ایڈیفیکیشن ہوگا وہ ہنٹیڈ پرسر لے جائے گا کوئی بھی آپ کا اپنی آتا ہے آپ کو کھڑا ہو جاتا ہے ہمیشہ اپنے سنیر کا بھی بار یہ ایڈیفیکیشن سمجھ آنا گے لیکن بار آپ لائن ایک ایسا چیز ہے چاہو تو آپ اسے ایک ہزارویں بیچ دو اور چاہو تو آپ اسے ایک کروڑے بیچ دو میں تبھی کی اپنے 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 سے لوگوں کو ملنے لے گیا دھیان دے نا میری بار آپ کی بڑی ہوگی باپ علاق ہے اپنائے ان کو ہم نے ہمیشہ سو پیش بنایا اپنائے ان کو ہم نے ٹیونہ سٹیش پر بلایا گھل یا پھلا پہ چلے جانا رہنگا تو عرقوں کا ہم نکال دیں گے سمجھانا میری بار ہم سکتے ہوڑی ایڈیفکیشن یا اوڈی ایڈیفکیشن بی ایم ڈیو ایڈیفکیشن ایپال ایڈیفکیشن یا رہے کون کے بیچ سجادہ کیمار دیکھے دیکھے دیکھتے ہیں سمجھانا میری بار اوڈی ہے ایڈیفکیشن ہی تو ہے اس کا چھلنا نکھا کے بولے کی پچاس تھا چلی گاری کوئی پاندہ آپ نے لینے کو تیار نکالے چھل گا براندھ ہٹا کے وہاں سوڑی کا کوئی دے گا کیا آپ چاہو گے جو کیمت ویڈیفکیشن کا آج کے بعد اپنے اپلائن کی پراندنگ کو کم مکھ کر لینا دھیان دینا میری بار پراندنگ کی ہی دنیا ہے براندھ کا ہی کیمت ہے اور براندھ کہاں سے بخشتا ہے کوئی ایڈیفکیشن سے پاندہ اپلائن کو ایڈیفائی کرو کیمت ویڈیفکیشن سے